اس وقت کی بڑی کبر آپ کو بتا دے یمنا کے کئی گھارٹوں پر پانی زہریلا ہے زہری یمنا میں اٹھے چھاک کے بادل اینڈیو ٹی نے پردوسر یمنا پر چھٹ بنانے سے روک لگا دی ہے ایل جی نے چھٹ گھارٹوں کے زمائی کے ذمہ داری دلی سرکار پر ڈالی چھٹ پر پچیس کروٹوں پر خرچ کرنے کی بات لگا تھا آپ پی جے پی کہہ رہی ہے کہ آمادی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ پچیس کروٹ خرچ کرے گی 1100 سے اتھے گھارٹوں پر ساف سفائی کے انتظامات 1100 سے اتھے گھارٹوں پر جو چھٹ رتی ہیں وہ پہنچ پائیں گے آرگ دیرے کے لیے لیکن اس سے پہلے یمنا کی تصویریں آپ دیکھئے صرف اور صرف جھاگ زہریلی جھاگ پر بھی اب سیاسی جو ہے وہ بھی سیاست سافی آسمان پر پہنچتے ہو یمنا کی جھاگ پر سیاسی جھمیلا یمنا کی گندگی پر سیاست گندی چھٹ کے بہانے ایک دوسرے پر نشانے ڈلی میں 40 لاکھ لوگ چھٹ کا مہا پر منا رہے ہیں 3031 تاریک کو ان میں لاکھوں لوگ یمنا کے گھاٹوں پر سور کو ارگ دے کر چھٹی مئیہ کا اشیروال لیں گے لیکن یمنا جس طرح سے جہریلی جھاگ پھیک رہی ہے اسے ساف ہے کہ ندی میں اوکسیجن کا لیبل گڑھ بڑھ ہے اور پردوشن تھائی ہے یمنا میں پردوشن سے لے کر ندی کنارے بنے چھٹ گھاٹوں کی صفائی پر بی جے پی اور آم آدمی پارٹی میں سیاسی گھماسان کئی دن سے چھڑا ہوا ہے ابو پراج پال وی کے سکسینہ نے مکہ منتری کیجریوال کو چھٹی لکھ کر دلی سرکار کو جم کر لطاڑا ہے یل جی نے لکھایا کہ گھاٹوں کی صفائی کا جمعہ کیجریوال سرکار کا ہے یل جی کی چھٹی کے بعد بی جے پی نے یمنا اور چھٹ گھاٹوں کی صفائی کو لے کر دلی سرکار پر حملے تیج کر دیے ہیں بی جے پی سانسد منوش تیواری ناؤں میں سوار ہو کر چھٹ گھاٹوں کی صفائی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں تو بی جے پی کے پردیش شدہکش آدیش گپتہ کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال کی کتھنی اور کرنی میں بڑا انتر ہے میں دلی کے مکہ منتری کو بنانا چاہتا ہوں ایم سیڈی سے جڑا ہوا نہیں ہے لیکن دلی کی دو کروڑ جنتہ سے جڑا ہوا مددہ ہے یہ وہ مددہ ہے جس پر آپ نے تال تھوک کر آٹھ بار دلی کی جنتہ کے سامنے آئے ہر چناؤ سے پہلے آ کر اور یہ کہا کہ ہم اگلے چناؤ تک یمنا مہیا کو ساف کر دیں گے دلی میں آٹھ سال میں یمنا صفائی پر آپ نے کچھ نہیں کیا جبکہ دلی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس سال چھٹ پوجہ پر پچیس کروڑ روپے خرچ کے جائیں گے گیارے سو اس تھانوں پر سور کوارگ دینے کا انکچام کیا جا رہا ہے چھٹ گھاٹوں پر ٹینٹ LED سکرین پانی اور پھشٹ ایٹ باکس جیسے سبھدھائیں دی جائیں گی دلی سرکار کا آروپ ہے کہ بی جے پی چھٹ کے بہانے راجنیت کر رہی ہے جبکہ عام آدمی پارٹی چھٹ مہا پرکو دھوم دھام سے منانے کے لیے ہر سمبھو کوشش کر رہی ہے کھراب کیا ہوا سارا کام ہے یہ دو دن میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا تو میں نے اس والے چناؤ میں جب دلی کا چناؤ لڑا تھا میں نے پرومیس کیا تھا دلی والوں کے اگلے چناؤ تک میں یمنا کو ساف کرتوں گا اور اگلے چناؤ کے پہلے میں بھی یمنا میں ڈپکی لگاؤں گا اور آپ سب لوگوں کو یمنا کے ساف پانی میں ڈپکی لگاؤں گا چھٹ پر پر میلی یمنا کو تمام لیتا اپنے بیانوں سے اور مٹ میلہ کرنے میں کوئی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں بی جے پی سانسد پرویش مرمہ نے ندی کی صفائی کے لیے استعمال کے جارہے کینکل پر زم کر ہنگامہ کاٹا او کینکل چھڑکاؤ کرانے والے افسر کو کھری کھوٹی سناتے ہوئے شبدوں کی مریادہ بھی لانگ گئے یہ تیر کو آٹھ سال میں دھیان آ رہے ہیں آپ اتنا کیوں گصہ کر رہے ہیں کیوں گصہ کر رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو مار رہے ہو تم آٹھ سال میں تم اس کو ساف نہیں کر پائے عام آدوی پارٹی نے پرویش مرمہ کی رویے کو سرکاری کام میں بادہ ڈالنے والا بتاتے ہوئے پر اٹھوار کیا ڈلی سرکار چھٹ پوجہ کی تیاری کر رہی ہے اور بی جے پی کے نیتا کام روک رہے ہیں بتمیجی کر رہے ہیں بی جے بھی چاہتی ہے کہ پوروانچلی بھائیوں کو پریشانی ہو اور تیوہار خراب ہو درسل پنجابیوں کے بعد ڈلی کا سب سے بڑا سالیڈ اور بینک پوروانچلی اور بیہاری ہیں اسی لئے دونوں بھی پارٹیاں چھٹ کے بہانے ایک دوسرے کو گھیرنے میں لگی ہیں تاکہ MCD چناؤں میں فائدہ اٹھائے جا سکے بیورو ریپورٹ چلی آگے بڑھتے ہیں خبروں میں ممبئی میں ایک ایسی ازر جگہوں پر دراصل چھٹ پوجہ منایا جائے گا جوہو چوہ پارٹی میں سب سے زیادہ ورطی پہنچویں گی سورک کو آرگ دیں گی چھٹ کے لیے جوہو چوہ پارٹی میں ویاپک اور خووے انتظام کیے گئے ہیں تو دیکھئے جو چھٹ پہنے صرف بیہار تک تھا نہ صرف دیش میں بلکہ ویدیشوں میں بھی اس کے لئے خاصی تیاریا ایک ایسی گھاٹوں کی تیاری ممبئی میں بھی کی جا چکی ہے مہاراشت کے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ جو کنارے ہیں سمودر کے وہاں پر خاص بیاپک اور انتظامات کیے گئے ہیں لائف جگار شما پر کھڑے رہیں گے انڈی آر ایف کی ٹیمیں وہاں پر موجود رہیں گے اور جانکاری ہے کہ جوہو چو پارٹی پر سب سے زیادہ بیڑ ہو سکتی ہے اس کو لے کر بڑے انتظامات کیے ہیں شندے سرکار اور دلی میں چھٹ پہ ڈرائی ڈے کا اعلان ہو چکا ہے تیس اکتوبر کو دلی میں کئی بھی شراب نہیں ملے گی ایل جی نے ڈرائی ڈے کا اعلان کر دیا ہے بی جی پی کانگریس نے ڈرائی ڈے کی مانگ کی تھی جس کے بعد ایل جی نے بڑا اعلان کیا اور اب چھٹ کے دوران شراب نہیں ملے گی تیس اکتوبر کو سبھی شراب ڈھے کے بند ہوں گے تیس تاریخ کو جوبتے ہوئے سوری کو عرق دیا جائے گا چھٹ کا سب سے مہتکون دن اور اس دن ڈرائی ڈے کی گھوشنا ایل جی کے اور سے دلی میں کی گئی ہے دلی میں چھٹ پہ ڈھے کے بند سیاست چالو ایل جی کا اعلان بی جی پی آپ پہ گھماسان دلی میں سنڈے سوخہ کس کا مند دکھا دلی میں چھٹی مئیہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کوئی لگا ہوا ہے بی جی پی آم آدمی پارٹی اور کانگریس چھٹ کے بہانے اپنا اپنا کلیان کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہر روز نئے نئے اعلان ہو رہے ہیں ابوپ راجپال بینیش سکسینہ نے چھٹ پر بڑا اعلان کیا ہے تیس اکٹوبر کو دلی میں سوی سراب کی دکانیں بند رہیں گی راجدانی دلی میں تیس اکٹوبر یعنی چھٹ پر اُن کو ڈرائی ڈے گھوشت کیا گیا ہے راجدانی دلی میں تیس اکٹوبر کے دن سوی سراب کی ٹھے کے پوری طرح سے بند رہیں گے ڈلی ایل جی نے ایک سائی جیکٹ کے تہت ملے ادھکاروں کا استعمال کرتے ہوئے بڑا فیصلہ لیا ہے اس بابت کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے مانگ کی تھی ڈلی پی جے پی کے پردیش سدھیکش آدیش گپتہ نے چھٹھی لکھی تھی کہ چھٹھی مئیہ کے پوجہ کے دن کسی کو شراب پینے کے جاجت نہیں دی جائے چھٹ مہا پر کو پویتر رہنے دیں اور اس کی پویترتہ کو بنائے رکھنے کے لیے جو سراب کے ٹھے کے کھلے رہتے ہیں ان کو بند کیا جائے ڈرائی ڈے گھوشت کیا جائے بی جے پی کے علاوہ کانگریس نے بھی چھٹ پر پر ڈرائی ڈے اور ایک دن کی سارجنیک چھٹے گھوشت کرنے کی مانگ کی تھی ڈیورو رپورٹ ڈی میڈیا